بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں ایک اٹھا ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد حصیب صدقی کی یاد میں ڈاکٹر صدقی میری مشن سے ہمارا جو مشن ہے اس پیچول مشن اس میں بہت ایکٹیولی وہ جوڑے ہوئے تھے اور اس کے پرگرام میں بہت رگلر طور پر ساتھ دیتے تھے وہ تو اور بہت ہماری مشن پر بہت ہی زیادہ نوبل آدمی تھے وہ بہت نوبل میمبر تھے وہ تو ان کی یاد میرے لیے بہت ترپا دینے والی ہے کہ آج وہ ہمارے آج عالم کو مش کر رہے ہیں آج صبح ایسا ہوا کہ میں صبح کو مارننگ نیوز سنتا ہوں ریڈیو پر تو جب میں نے ریڈیو کھولا تو پہلے نیوز یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ کے لیڈر نیرسل منڈیلہ کی رتھ ہو گئی آج صبح یہ خبر تھی اس کے بعد ہی ایسا ہوا کہ نیرسل منڈیلہ کے ایک سپیچ جو انہوں نے پارلمین مدی تھی وہ سنائی گئی بہت ہی صاف ویسی آواز جیسے کہ جب دنیا میں تھے وہ تو تو آسانک مجھے خالق ہوا کہ دیکھیں انسان تو چلا گیا لیکن وائز اس کے آواز ویسی کہ ویسی آج بھی موجود ہے پھر مجھے یاد آئے کہ ابھی پچھلے مہینہ بارہ نمبر کو جب میں ریڈیو کھولا تو بارہ نمبر دو ہزار تیرہ کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا مہاتمہ گھاڈی کی آباد آنے لگی مہاتمہ گھاڈی ایک ہی بار گئی تھے آر انڈیا ریڈیو میں بارہ نمبر انڈیس سو ستالیس کو نانٹین فارٹس سیون اس وقت ہریانہ میں ایک قیم تھا پاکستان سے آئے ہوئے شرناکیوں کا تو اس کو انہوں نے ریڈیوشن سے ایڈریس کیا ٹونٹی منٹ تک تو وہ آواز ویسی کہ ویسی میں نے سنی پھر میں نے سوچا کہ انسان چلا گیا لیکن اس کے آواز تو واقع ہے یہ سوچتے ہیں بھی مجھے قرآن کے ایک آیت یاد آئی قرآن میں دیکھے لائف اور ڈیت کا ایک جگہ ذکر ہے پھر وہاں پر یہ آیت ہے کہ اِنَّهُ لَحَقٌ مِسْلَ مَآَنْ رِكُمْ تَلْتَقُونَ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف آفٹر دیتھ اتنہی ریل ہے جس طرح تمہارا بولنا اس کا مطلب میں یہ سمجھا کہ جس طرح آدمی جب دنیا چلا جاتا ہے پھر بھی اس کے آواز وایس اس کے آواز ریکارڈٹس اپنے باقی رہتی ہے یہ ایک پارشیل ایویڈنس ہے اس بات کا کہ جب پارشیل سنس میں پرسناٹری باقی ہے تو ٹوٹل سنس میں باقی رہ سکتی ہے تو مجھے حرانی ہو گئی یہ سوچ کر کہ وہ سول آج بھی ہمارے ساتھ ہے وہ چلی نہیں گئی ہے اس کی آواز ہے تو اس کی پرسناٹری بھی ہمارے ساتھ ہے ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے مجھے پھر سال آئے کہ ڈیتھ کیا ہے دیکھیں اگر آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں دو ڈکشنری یہ بتائے گی کہ ڈیتھ ہی پرمننٹ اینڈ آف لائیف مگر میں سوچتا ہوں کہ ڈکشنری کے یہ ڈیپنیشن بہت ہی انکمپلیٹ ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ سل اس کے اندر ہوتے ہیں لیونگ سل مور دن ٹریلین اور یہ سل ٹوٹتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں بچپن میں اور جوانی میں آپ میں فرق ہوتا ہے لیکن بارہ ٹوٹنا باقی رہتا ہے ریپلیسمنٹ باقی رہتا ہے تو اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک عوصت اس کا ایوریج یہ ہے کہ دس سال میں آدمی کا پورا باری بدل جاتا ہے دس سال میں لیکن فرائیڈ نے اس کو ریسرچ کیا اس پر سگون فرائیڈ نے تو اس نے کہا کہ جو میموری ہے وہ کہاں ہے اگر میموری سل پر ہے تو سل تو ختم ہو گیا باڈی بھائی تو باڈی بھائی تو ختم ہو گیا کیونکہ جو میموری آدمی کی آج سے دس سال بیس سال پچھے سال پہلے تھی وہ وہ اسی کوئی انٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ کہاں ہے وہ کہاں ریسٹ کر رہی ہے اگر آپ کہیں کہ فیزیکل سیٹ اس کی کوئی ہے تو فیزیکل سیٹ تو ختم ہو گئی اس طرح سے یہ پروف ہوا ہے سائیکالوجی میں کہ جو ہماری ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ہماری فیزیکل باڈی سے الگ کوئی چیز ہے وہ کہیں اور ریسٹ کر رہی ہے اسی کو ایک فلسفر نے ان شبدوں میں کہا کہ پرسنالٹی ہے چینجلسٹس ان چینج ایک بدلتی ہوئی باڈی کے اندر نہ بدلتی ہوئی ایک سول ہے ہر انسان کے ساتھ تین سے باتوں کو سوچتے ہوئے پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہر مذہب میں ہر ریلیجن میں یہ مانا گیا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ اس کو ہم کرتے ہیں وہ ہر مذہب میں مانا گیا ہے جتے بھی ریلیجن سسٹم ہے سب لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے ہیں ہر ریلیجن میں ایک کانسپٹ ہے کہ کوئی سورگ ہے کوئی بیکنٹ ہے کوئی پراڈائز ہے کوئی جنت ہے کوئی سالویشن ہے یہ سب ریلیجن میں مانا گیا ہے تو میں اس بارے میں جو میں نے پڑھا ہے اس کو لے کر چند سابدوں میں کچھ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اسلام کے مطالق اسلام کا جو قرآن میں جو دیا گیا ہے کانسپٹ اس کے مطالق خدا نے جو پیدا کیا ہم کو یہ دنیا میں رکھا تو یہ اس کا ایک پرپس ہے وہ پرپس کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں یہ دنیا ہمارے لئے ٹریننگ سنٹر ہے ٹرین کریں مورل سنس میں اسکلیچول سنس میں انتلیسچول سنس میں اپنے آپ کو اپنے اندر وہ پرسنالٹی بنائے جو سورگ میں پرادائز میں جنت میں سیٹل کرنے کے قابل ہو جیسے فیصل کو پر دیکھیں قرآن میں ہے کہ جنت کے بارے میں واللہ ہو یدو علیہ دار السلام اور گوڑ چلیسے پرپس کیا ہے یہ پرادائز پرادائز پرپس کیا ہے پرادائز میں سب کچھ پیسفل ہوگا پیسفل ہوگا پیسفل ہوگا ہر آدمی پیس کو ساتھ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے یہاں ہمیں اپنے اندر ایک پیسفل پرسنالٹی ڈبلپ پرنا ہے پیسفل پرسنالٹی کیا ہے دنی میں ہم جیتے ہیں کہ ڈیفرنسز ہیں ترہ ترہ کے پروکیشن ہیں ترہ ترہ کے پرابلم ہیں ان چیزوں کے دروے ہم جیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سیکھنا ہے یہ آٹ کہ ہم نیگٹیوٹی کی بیچ بھی پاسٹیو بن کر رہے ہیں نیگٹیوٹی کی بیچ بھی پاسٹیو بن کر رہے ہیں یہ آٹ سیکھنا ہے اگر ہم ایسا نہ کر پائیں تو دنیا میں اتنا زیادہ حالات ہمارے لیے انپلیزنٹ ہوتے ہیں صبح شام ہر وقت کہ ہم اپنے ادر پاسٹیو پرسنالٹی ڈیورپ نہیں کر سکتے ہیں آج میں سوچ رہے تھا یہ بات تو مجھے اچانک یاد آیا مہاتمہ غادی ایک قصہ آپ جانتے ہیں کہ مہاتمہ غادی کے ساتھ ایک گھٹا گھٹی تھی ساؤتھ افریقہ میں ایک تھنڈی رات کو انہیں ٹرین سے نکال کر باہر ڈال دیا گیا اور بہت ہی زیادہ ہمیلیشن اور بہت زیادہ پریشانی پیش آئی ان کو تو مہاک غادی کے لیے لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری یعنی میری لائف کا سوچر کوش سٹ کر دیا اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا سٹ کچھ کیا انہوں نے ان کے ساتھ ہوئی تھا ہنسا وائلنس بہت کرویلٹی لیکن جب انڈیا واپس آئے ہو تو کیا ہوا انہوں نے ایک 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 نان وائلنٹ مومنٹ ہنچارج لائی آئنسا والی مومنٹ چلائی یعنی ان کے ساتھ ہوا ہنسا اور مومنٹ چلائے انہوں وہ آئنسا والی میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہت چھا ایکزیمپل ہے کہ کس طرح آدمی یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہنسا کیا جائے لیکن وہ آئنسا میں جیئے اس کے ساتھ نیگٹیو بیہیوئر کیا جائے لیکن وہ پازٹیو مائن بنائے اپنے اندر یہ اسی کیلئے خدا نے یہ دنیا بنائی کہ دنیا میں آپ اپنے اندر ایک ایسا ایسی پرس پرسارڈی ڈیولپ کریں جس کے اندر لب ہو کمپیشن ہو پیس ہو اسکیچولٹی ہو دوسرے کے لئے آپ بلوشر ہوں آپ کی ڈیلنگ جو ہے اس میں کسی کو پرابل میں پیشاتا ہو ایک نوک تو پرابلیم بن کر رہے ہیں آپ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ المسلمو من سلمن ناسو ملسانی ویدی مسلمیز ون بائی ہوس ہینس نا ٹنگ پپرا سیف تو قرآن کا جو کانسپٹ وہ یہ ہے کہ دنیا میں خدا نے رکھایا اس لئے ایک ٹریننگ سنٹر کے طور پر دنیا میں اپنے کو ٹرین کریں اپنے کو پریپیل کریں اپنے کو اپنے پرسناٹری ڈیولپ کریں جو موت کے بعد ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کو پیادائید میں جگہ ملے یہ ہے اسلام کا کانسپٹ اور مجھتا ہوں کہ جو مارڈن ریسرچز ہیں ان میں سے جو میں ابھی اس کو ریفر کیا کہ پرسناٹری اس چینج اس چینج تو یہ جو آج کے جو ریسرچز ہیں وہ پتاتی ہیں کہ میرا میری پرسناٹری باری نہیں ہے اس باری کے سوا بھی کوئی چیز ہے یہ باری تو وہیکل ہے یہ وہیکل رول بلتا رہتا ہے یہ وہیکل بدلتا ہے فرض کیے کہ میری عمر اسی سال ہے اسی سال میں میری جو پرسناٹری ہے اس نے آٹھ بار بدلتا اس وہیکل کو تو مرنے کے بعد نوی بار اگر بدلے تو اس میں تجرب کی کیا بات ہے اس میں انوکھی بات کونسی ہے میں سوچتا ہوں کوئی انوکھی بات نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جہتھ جو ہے ڈیتھ ایک بہت برا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لئے ڈیتھ کوئی سادہ بات نہیں ہے بہت برا ریمائنڈر ہے ریمائنڈر کس بات کا ریلیٹی آف لائف کو پارے میں سوچنے کا کہ انسان پیدا ہوا دنیا میں کچھ دن رہا ایسا کیا ایسا کیا وہ کچھ ابر گیا تو اسی طرح مجھے ہی بننا ہے یہ دوسرے کے موت سے میں اپنی موت کی یاد کروں اور پھر میں سوچوں کہ مجھے اپنا آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہاں میں سکسسفل رہوں قرآن میں ابھی ایک کانسپ گیا گیا ہے کہ انسان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ وشز ہیں بہت زیادہ ایمبیشن سے بہت زیادہ انسان بہت زیادہ پرفیکشن اسٹ ہے ہر چیز کو آئیڈیل ڈروپ میں دیکھنا جاتا ہے لیکن دنیا میں ہمیں پرفیکشن ملتا نہیں ہر ہم میں ہر سکتے ہیں کہ آل دو آئیم بار آئیم پرفیکشن بٹ ایمپاسبو ٹو ہے پرفیکشن ورل ان دس ہیر تو یہ جو یہ جو کانٹردکشن ہے کہ پرفیکشن کو رہنا پڑتا ہے پرفیکشن ورل میں یہ بہت 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 کوششن ہے آرسٹوٹل اور پلیٹو سے لے کر آج تک لوگ اس پر سوچتے رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ پرفیکشن کو رہنا پڑتا ہے آئیڈیل کو رہنا پڑتا ہے کسی کی نہیں ملتی کسی کو بھی اس کے جزار پوری نہیں ہوتی ہر آدمی یہ ہر آدمی کیسے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا کنگ ہو یا سبجیکٹ ویلتی ہو یا پور یہ سب کے سب کا ہے کہ کسی کو بھی جو چاہتا ہے وہ ملتا نہیں تو کسی کو حاصل نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے تو قرآن میں یہ concept دیا گیا ہے کہ یہ دنیا ہمارا وہ نہیں ہے اصل جگہ ہماری دنیا نہیں ہے اصل جگہ تو ہماری دنیا جو پریڈائز ہے یہ دنیا تو ایک ٹیمپریڈی دنیا ہے جس کو کہتے ہیں ہیبیٹ آٹ یہ دنیا ہمارا ہیبیٹ آٹ نہیں یہ دنیا ہمارا ہیبیٹ آٹ نہیں کیونکہ یہاں اسی لئے ہماری کوئی بھی تمنا کوئی بھی دائر کبھی پوری نہیں ہو سکتی نہ ہو گی یہ ہیبیٹ آٹ نہیں ہمارا ہمارا ہیبیٹ آٹ تو ہے پریڈائز یہ کانسپ قرآن میں دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کو جو بنا یہ دنیا جو بتانا ہے وہ پریڈائز اورینٹیڈ لائف بتانا ہے نہ کہ نہ کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو یعنی اسی احتفاظ جینا اور مر جانا تو کیسا عجیب ہے کیسا کانسپ یہ کہ تھوڑی دنوں کی زندگی میں میں اپنے آپ کو اگر ایسا کرسکوں کہ وہ پرسنانٹی ڈیورپ کروں مجھے اپنے اندر جو مجھے کانیڈیر بنائے پریڈائز کے لیے تو میں اپنے ہیپیٹارٹ میں جا کر رہ سکتا ہوں ایٹرنیلی ایٹرنیلی اپنے ہیپیٹارٹ میں رہ سکتا ہوں یہ کانسپٹ قرآن میں دیا گیا ہے مجھتاؤں کہ ہر مذہب میں یہ کانسپٹ ہے یعنی اس میں شبدوں میں فرق ہے ایکسپریشن میں فرق ہے لیکن سارے مذہبوں کا کانسپٹ یہ یہ دنیا جو ہے اصل نہیں ہے یہ دنیا اصل نہیں اصل دنیا وہ ہے جو جو ڈیتھ کے بعد آتی ہے تو ڈیتھ ہم سب کے روائنڈر ہیں کہ ہم ہمیں بہر آلی دنیا سے جانا ہے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ابھی مانے کمپیٹر میں ایک لیسٹ نکلوائی دنیا کے جو بہت بزاہی سکسسفل لوگ تھے جن پاس ویل تھی پلٹکل پاور تھا تو یعنی ان کی لائف آخر ٹائم میں ان کا حال کیا ہوا یعنی جب مرے وہ تو ان کے احساسات ان کی فیلنگ کیا تھی تو فور ہنڈر ٹو آدمی کا لسٹ میرے پاس ہے ٹاپ کے لوگ وہ سب کے سب مرے ڈیسپیر میں ڈیسپیر میں یعنی وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ حاصل نہیں گوا ابھی میں ایک قصہ پڑھا امریکہ کا ایک بہت بڑا ویلجس لیڈر ہے تو اس نے لکھا ہے کہ میں ایک بڑتا سفر میں تھا تو مجھے ایک میسج ملا ایک بہت تھی بڑے آدمی کا امریکہ کے اس نے لکھا تھا کہ مجھے مجھ سے ملو تو وہ گیا ملنے کے لیے تو جب وہ پہنچا وہاں پر تو ایک روم میں دو کرسیاں تھی وہاں اس کو بٹھائے گیا تو اس نے لکھا ہے کہ جب میں بیٹھا تو جو فورانی اس آدمی نے جو بڑا ہو چکا تھا اور بہت ٹاپ کا آدمی تھا امریکہ کا اس نے کہا کہ اس کی ورڈن یہ اس نے نکل کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رہے میں امریکہ 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 لائف ہم 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 یہ بہت ہوں کہ ایک آدمی کہانی نہیں ہے یہ سب کی کہانی ہے یہ سب کی کہانی ہے ہر آدمی آخر پہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہون حال آگے آگے برا کیا معاملہ ہے یہ سب کا قصہ ہے یہ یہاں پر جو دریجن کے ذریعے سے جو ہمیں بات دی گئی ہے اسلام میں بھی وہی بات ہے کہ اگلی دنیا ہے اس میں تمہارے لئے ایک بہت بڑا ایٹرنرل ایک ابوڈ ہے تمہارے لئے خدا نے منا رکھا ہے جس کو ہم پراڈائز یا سوڑ یا جنت کہتے ہیں لیکن اس میں جو انٹری بلے گی اس انٹری کی ایک کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہی پرستارٹی بنائیں جو وہاں سیٹل کرنی کے قابل ہو جہاں تک میں اس میں سیڈی کی ہے اور سمجھا ہے تو سب پرستارٹی بنائے سب سے مشکل چیز ہے دنیا میں پرستارٹی بنانا یعنی ایسی پرستارٹی جس میں ہیٹ نہ ہو جس میں والنس نہ ہو جس میں دوسروں کے لیے بتائی نہ ہو یہ بہت مشکل کام اس لیے کہ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت سیڈ ایکسپرینس ہوتے ہیں ہر وقت پرووکیشن ہے ہر وقت انپلزن سیچویشن ہے ہر وقت کوئن 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 پروبلم کہتے ہیں تو ایک پروبلم کا جنگل ہے ایک نیگٹیو آئیٹرمز کا جنگل ہے اس میں ہم جینا پڑتا ہے اور پھر اس کے اندر اپنے کو ایک پاسٹیو پرسناٹی کے دیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی جس کو ہم کہتے ہیں صبر صبر کا مطلب کیا ہے صبر کا مطلب ہے کہ جو انپلزن آئیٹم پیش آتے ہیں آپ کو انپلزن جو ایکسپیرنس ہوتے ہیں اس کو اللہ کھانے 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 بجائے اس کے کہ آپ ریاکٹ کریں بجائے کہ غصہ ہو بجائے اس کے کہ آپ ہیٹ کریں بجائے کسی کہ آپ والنس کریں کسی کو مار پیٹ شروع کر دیں اس کے بجائے سب کو ڈالو خدا کے خانے میں یہ بہت آسان نسخہ ہے جیسے آپ کے اندر کوئی نگٹیو تھاٹ آیا جیسے آپ کے اندر کوئی کسی چیز نے آپ کو پروک کیا آپ کو غصہ دلا دیا تو اس کو ڈالو اللہ خانے میں ایک قصہ آتا ہے کہ پروفیٹ کے ایک اپنین تھے وہ آپ کے پاس آئے ان کہا یا رسول اللہ علی ابنی کلمات عائش و بین و لہ تکسیر اللہ یہ پھان سا اس کا بتا تھی کہ او پروفیٹ آف گار گو می امسٹر ایڈوائس بائی ویش ای ای بی ای بل ٹو منیش آل دا آفیر سا مائی لائی تو آپ نے کہا کہ لا تغضب دونٹ بی انگری دیکھیں اس پر میں غور کیا بنے کہ دونٹ بی انگری کا مطلب کیا ہے آپ کب ایسا ہوگا کہ آدمی غصہ نہ کو کسی کسی بات پر غصہ آتا آجاتا ہے ہم پروک آتے ہیں ہم آنے نگل تھاٹ آجاتے ہیں تو ایسے ایسا ہو سکتا ہے کہ غصہ نہ ہو اس کے صرف ایک ہی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پیش آئے اس کو ڈالو خدا خانے میں اس کو ڈالو پاسٹلی پاسٹلی بنائیں جیسا کہ میں نے ارز کیا پیار آئیز کے درفنیش قرآن میں وہ درس سلام ہے وہ ہوم آف پیس ہے وہ وہ امن کی جگہ ہے ہر آدمی وہاں پیس کے ساتھ رہے گا اسلام میں جو کلچر ہے السلام علیکم برام تاللہ السلام علیکم جو ہے پیس بی اپان یو پیس بی اپان یو وہ اسی کو یعنی اسی کو سمبلائز کرتا ہے یعنی ایک فیتفل آدمی کو اس ایسے 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 مائن کے ساتھ رہنا ہے کہ جب بھی کوئی سام ملا اس سے تو اس کو اس نے پیس کا گفت دیا پیس بی اپان یو پیس بی پاس دوسرے کے دینے کے لیے صرف پیس ہو اور کچھ نہ ہو لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کب ایسا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو گفت سکیں یہ جب ممکن ہوگا جب آپ جو آپ کو جو ان پیس ہوتے اس کو اللہ کھانا ام ڈال لیں اگر نہ ڈالیں گئے تو پھر تو غصے بھرے رہیں گے تو پیس کسے دیکھ کسی کو دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ آدمی ہر وقت ہر وقت اس کو نیکیٹیو ایکسپیرنس ہوتے رہتے ہیں تو اپنے آپ کو پیس بنانے کے لیے اور دوسروں کا پیس کا گفت دینے کے لیے اپنے کیا کہ مجھے بھی ترہ ترہ رکھ پیش آتے ہیں روز آنے کچھ نیکیٹیو ایکسپیرنس ہوتے ہیں لیکن پوری زندگی بنی یہ کیا کہ اس وقت دن اندیر اس کو میں خدا خانم ڈال دیتا ہوں اس لئے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ میں پور امانوں میں پیس فل رات کو آتی مجھ کو مجھے کبھی بھی میں مجھے نیکیٹیو تنکن ڈیولپ بھی کرتی اس کے وجہ یہ یہ کہ ہر بات کو میں خدا خانم ڈال تا ہوں خدا خانم خدا ڈپٹ ہے اس کو خدا جو چاہے کرے مجھے کچھ نپٹا نہیں ہے تو میں سکتا ہوں کہ جو ڈتھ ہے ڈتھ یہ ڈیفریشن اس کی بہت ان کمپلیٹ ہے کہ ڈتھ زندگی کا خاطبہ ہے اینڈ آف لائف ہے نہیں ڈتھ ایک ریمائنڈر ہے ایک ٹیچر ہے ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کیسے دنیا میں رہیں ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے کس طرح سٹ کریں ہمارے اپنی پرائیٹریز کو کسے سٹ کریں ہمارے پریسپل کیا ہوں لوگوں سے بیہائیو کرنے کیلئے ہمارا طریقہ کیا ہو یہ ڈیتھ اس کو روائن کرتی ہے کیونکہ ڈیتھ کے بعد ایٹرنیٹی ہے ڈیتھ سے پہلے ایک ایک ٹیمپری پیریڈ ہمارے زندی کا ہے قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا جو معاملہ ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آئسبرگ ہوتا ہے آپ جاتے کہ آئسبرگ کا ٹپ بہت تھوڑس ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے باگ میں سارا پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو ہمارے زندی کا تھوڑس ہصہ اس دنیا میں ہے یعنی پیزنٹ ورل میں اور اس کو زیادہ ہصہ پوست پوست پیریاد میں ہے زیادہ ہصہ ایٹرنیٹی ادھر ایٹرنیٹی ہے ادھر تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں رہنا پڑتا ہے تو ان تھوڑے دنوں میں ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے اپنا آپ کو پوست پرس پیریدیٹی کے طور پر ڈیولپ کرنا تاکہ ہم آخرت میں یعنی ہاؤس آف پیس جو آمن کا جو گھر ہے وہاں پر جگہ پاس سکتا ہوں تو یہ میں سوچتا ہوں کہ ڈرت کا ایک پوست آس پکٹ ہے اگر ہم ڈرت کو ہم لے ریوینڈر کے معنے میں تو ڈرت ایک بہت بڑی ٹیچر ہمارے دی ہے ڈرت ہم کو بہت 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 لسن دیتی ہے ڈرت ہم کو بہت 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 حقیقت ریوینڈ کرتی یاد دلاتی ہے تو میں جب بھی پوری زندی میرا طریقہ رائے کہ میں موت میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں کسی طرح مجھے بھی جانا ہے اس طرح سے ڈرت میرے لئے ایک بہت بڑی یعنی جیسے آپ بک پڑھیں اس میں بہت سیکھ ہیں تو ڈرت میرے لئے بہت بڑی بک بن جاتی ہے اور شاید میں کہ سکتا ہوں کہ پھولی زندگی میں میں نے بہت پاسٹیو لیسن لیا ڈرت کا مطلب میں نے یہ نہیں سمجھا کہ انڈ آگیا ختم ہو گیا بلکہ اس پاسٹیو لیسن لیا تو ڈاکٹر نرسیم صدیقی صاحب جو تھے ان کا میرے دل میں بہت بڑی جگہ ہے اور حق کہتے ہے کہ وہ ہمارے ویسٹیو مشن کے بہت ہی زیادہ صرف سینئر ممبر نہیں تھے بلکہ بہت ہی آئیڈیل ممبر تھے اور ہم سب ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی کمی کو بہت کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو اور مرغوم کو اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے ہم سب کو اپنی بلسنگ میں لے لے اللہ ہم کو ہماری کمیوں کا دور کرے ہم کو توفیق دے کہ ہم وہ زندگی گزار رہے جو موت کے بعد آپ کو پائیڈائج میں جانے والی ہو یہی میں اپنی لئے دعا کرتا ہوں یا سورے آڈینس کے اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو قول فرمائے و ہم شب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے ربنا تقبل بننا انکانت السمیغ العلیم و تبالنا انکانت تباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی و صحابی اجمعین برحمت کیار مرحمن او محمد رحیم او دع رحیم او انکانت نائم تباب رحیم رحیم موسیقی